بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم تو مار یوٹیوب چینل حبیب آقا کے جن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویڈاؤٹ فائر برفی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ صرف پانچ منٹ کے اندر اندر آپ یہ برفی بنا کے تیار کر لیں گے اور آپ کو بہت پسند آئے گی بینہ محنت کے بینہ کسی جھنجھت کے آپ یہ لا جواب اور مزیدار برفی بینہ کچھ بھی بھگائے تیار کر لیں گے چلیے اب جلدی سے ریسی پی کی طرف چلدے اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیے ایک کپ ملک پاودر اور ایک کپ کرش کوکونات جو ڈرائی کرش کوکونات ہوتا ہے آپ نے وہ ایٹ کرنے اور ساتھی کاجو ایٹ کر لیں گے 20 سے 25 کاجو لے لیجے یہ تینوں چیزیں ایٹ کر لیں گے اور جینی آپ اپنے حساب سے ایٹ کر دیجئے جتنا آپ کو میتھا کھانا بسند ہے اس حساب سے اس کے اندر شکر کی کوانٹیٹی ایٹ کر لیجئے ہاف کپ انف رہے گی ویسے یہ سب چیزوں کی کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو یہاں پہ چینی ایٹ کر دی اور ان سب چیزوں کو اپنے بلینڈر میں ایٹ کر کے گروینڈر میں ایٹ کر کے اس کا پاودر ریڈی کر لیں گے نا یہاں پہ پاودر میں نے ریڈی کر لیا ان سب چیزوں کا اور پاودر آپ نے اچھے سے ریڈی کرنا ہے فائن پاودر ریڈی کرنا اس کے بعد دودھ لیا ہے میں نے ایک کپ دودھ ایٹ کر کے جیسے ہم دو ریڈی کرتے ہیں ویسے ہی دو اس کی بنا لیں گے دو بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ سکت بھی نہیں ہونی چاہیے نارمل دو آپ نے رکھنیا تھا کہ آپ کے لئے آسانی ہو برفی بنانے کے لئے بھی تو میں نے یہاں پہ ایک کپ دودھ لیا تھا جس سے یہاں پہ دو کو ہم نے ریڈی کرنا تھا میں نے وہ سارا دودھ ایٹ نہیں کیا ہاف کپ کیونکہ اگر بہت زیادہ آپ دودھ ایک ساتھ ایٹ کر لیں گے تو دو جو ہے وہ پتلی ہو جائے گی یہاں پہ دو تقریبا ہماری ہو چکی ہے بلکل ریڈی اگر دو یہاں پہ تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آپ مزید کوکو نٹ یا ملک پاودر ایٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کوکو نٹ ایٹ کر لیجئے یا ملک پاودر ہاف کپ مزید ایٹ کر لیجئے اور اچھے سے دو کو آپ ریڈی کر لیجئے ایک پیڑا بنا لیں گے دو کا فلحال دو کو سیٹ ہونے کے لیے آپ نے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تھوڑی پتلی بھی ہوئی تو جب آپ فریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو وہ پتلی نہیں رہ گی ایک گھنٹے کے بعد آپ کو پرفیکٹ دو مل جائے گی تو یہاں پہ اب ہم فلحال دھوڑی سی دو نکال کے ایک گھنٹے کے بعد تھوڑی سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں جس کے اندر ہم کلر ایٹ کریں گے جو برفی کے اندر والا ایسا ہوگا ہم وہ تھوڑا سا آپ نکال لیجئے باقی کی برفی ایسے ہی رہ گی جو کلر ہے نیچرل باقی آپ نے اگر برفی میں باہر بھی کوئی کلر ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی فلحال میں یہاں پہ یوز کروں گی کو کو پاوڈر چاکلٹ فلیور لانے کے لیے تھوڑا سا باقی اگر آپ کوئی اور کلر ایٹ کرنا چاہتے ہیں ریڈ گرین اورنجی یلو تو جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ ایٹ کر لیجئے جو آپ کو ایزی لگے یہاں پہ میں نے کو کو پاوڈر ایٹ کر لیا جو ہم نے تھوڑا سا پورشن نکال کے رکھا تھا دو میں سے اب اچھے سے مکس کر لیں گے کو کو پاوڈر جو میں نے ایٹ کیا ون ٹی سپون آپ اپنے حساب سے کوئی بھی کلر ایٹ کر سکتے ہیں جو میں نے دوسرا حصہ رکھا ہے جس میں کوئی کلر ایٹ نہیں کہ اگر آپ اس میں بھی کوئی کلر ایٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ویداؤٹ فائر ریسیپی ہے ویسے ہم جب برفی بناتے ہیں بہت سارے جھنجٹ ہوتے ہیں شیرہ بنانا پڑتا ہے اچھے سے ہمیں وہ بیٹر چاہیے ہوتا ہے جس سے برفی پرفیک بنے اس کو پرفیک ٹائم کے لئے پکانا بھی پڑتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کئی پر صحیح نہیں بنتی بہت یہ بلکل ہنڈرڈ پرسن پرفیک ریسیپی آپ کی بنے گی جو بھی میں آپ کو ڈیٹیل دے رہی ہوں اس پہ دھیان رکھیں گے اچھے سے فوکس رہیں گے تو آپ کو بہت اچھا رزل ملے گا ویداؤٹ فائر یہ برفی کی ریسیپی کا یہاں پہ دو ہو چکی ہے اچھے سے بلکل پرفیکٹلی سیٹ اور ریڈی اب میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو رول کیسے کرنا ہے تھوڑا سا ہم اس کو بیلیں گے اور اگر دو زیادہ پتلی ہوگی تو آپ اس کو بیل نہیں پائیں گے یہ اچھے سے پرفی نہیں ہوگی سیٹ نہ ہی بنے گی جیسے شیپ اس کی حراب ہو جائے گی تو اس لئے اس بات کا خیال ضرور رکھیں اب ہاتھوں کو آپ تھوڑا سا کریس کر لیجے گھی لگا لیجے اس کے بعد آپ نے اچھے دو بنا لینا ہے اور اسے رول کر لیں گے پہلے ہم نارمل اس کو اچھے سے رول کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے لئے آسانی ہو یہ بنانے میں تو ہاتھوں کو بھی آپ کریس کر لیجے اور جو رولنگ میٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو بھی اچھے سے کریس کر لیجے تاکہ بعد میں جو برفی ہے اس کو جب آپ بیلیں گے اس کے بعد اٹھانے میں آپ کو آسانی رہے رول کرنے میں برفی کو شیپ دینے میں آسانی رہے ورنہ خراب ہو جائے گی شیپ بھی اور برفی بھی اب یہاں پہ ہم اس کو بیل لیں گے نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو بڑا کرنے اور ایسے ہی سب سے پہلے آپ نے رول کرنے لمبا کرنے اس کے بعد بیلنے کیونکہ ہم نے ابھی اندر جو ہم نے کوکو پاوڈر والا تھوڑا سا پورشن نکالا تھا وہ بھی ہم ایٹ کریں گے بعد تو اس کو بیل کے ایٹ نہیں کرنا اس کو سمپل رول کریں گے میں اس کو بڑا کرنے اور بیچ میں ہم ایٹ کریں گے اور رول کر کے برفی ریڈی ہو جائے گی بہت ہی سمپل ریسیپی ابھی تک اگر آپ کو یہ ریسیپی پسندہ رہی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس پس ریسیپی کو شیئر کر دیجئے برفی بنانے کی میں نے آپ کو وید فائر بھی بہت سارے دیکھے شیئر کیے ہوئے ہیں سوجی کی برفی ملک پاودر کی برفی بہت ساری برفی اور بیسن کی برفی بہت ساری برفی شیئر کی ہوئے ہیں آپ جا کے میرے چینل پر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بٹ یہ ریسنٹلی آپ کی بہت ساری بچت ہو جاتی ہے آگ جو سیلنڈر وغیرہ گیس وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں اس کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور بہت کام انگریڈینٹس ہو کے آپ یہ برفی بنا سکتے ہیں آسانی سے آپ کے بجت کے ان بھی رہے گی جو میں نے کاجو وغیرہ ایڈ کی ہیں اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں کاجو والے پارٹ کو باقی اور آپ کی آسانی کے لیے آپ ملک پاودر بھی ایڈ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں ہے آویلیبل تو آپ اس پارٹ کو بھی سکپ کر دیجئے صرف آپ شگر کو اچھے سے گرائنڈ کر لیجئے اور کوکو نٹ وغیرہ ایڈ کر لیجئے اس سے بھی آپ یہ برفی بنا سکتے ہیں آسانی سے اب جو ہم نے کوکو پاودر والا پارٹ تھا وہ بھی ہم نے رول کر کے ادھر روٹی کے اندر ایڈ کر لیا جو ہم نے بیلی تھی برفی کی وہ اب اچھے سے آپ نے رول کر لیلی ہے نرم ہاتھوں سے اگر میٹ کو آپ نے آلرہی گریس کر لیا تھا آپ کے لئے آسانی ہی رہی کی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کارنر میں گریس نہیں تھا پھر بھی تھوڑی سی مشکل ہوئی بھر ہم نے اچھے سے کر لیا رول اب ہم دوبارہ سے گریس کر لیں گے میٹ کو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور تھوڑا سے پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیں گے تاکہ آسانی رہے برفی بنانے میں دو تین پارٹس میں آپ اس رول کو ڈیوائٹ کر لیجئے اور جتنا برفی کا سائز ہوتا ہے اس حساب سے آپ نے اس رول کو دوبارہ ہاتھوں سے رول کر کے بڑا کرنا ہے اور تھریٹ کی مدد سے کٹ کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نائف کی مدد سے کٹ کیا تو وہ حصہ تھوڑا بیٹ جاتا ہے جب آپ نائف یوز کرتے ہیں شیپ سے ہی نہیں آتی تو اس وجہ سے ہم دھاگہ یوز کریں گے کٹنگ کے لیے برفی کی اب آپ یہاں پہ جو رول کریں گے برفی کو شیپ دینے کے لیے وہ آپ اپنے ہی ساپ سے کر سکتے ہیں آپ نے برفی کو جتنا پتلا یا موٹا رکھنا ہے جس ہساپ سے رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں میں نے نارمل یہاں پہ برفی کا جتنا سائز ہوتا ہے بازار میں بھی اتنا ہی رکھے اب دھاگے کو یوز کر کے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے بہت ہی نیٹ کٹ ہوتا ہے کوئی شیپ خراب نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جو ہم نے چوکلیٹ وغیرہ ایٹ کی تھی وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت ہی پرفیکٹلی یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے اور بہت ہی مزیدار برفی بنی ہے اب آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد جب برفی بن جائے اس کو آپ ڈیکریٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے گارنش کر لی چاندی کا ورک میرے پاس تھا تو میں نے وہ یوز کیا آپ ڈرائی نٹس وغیرہ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں کوکونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسی پی پسند آئی ہو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ریسی پی کو لازمی ٹرائے کر کے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کا ریسی پی آپ کو کیسی لگی تو اب آپ لوگ انجوائی کیجئے اس مزیدار ریسی پی کو میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ